الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا علی الاما حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المرید حرج ولا علی انفسکم ام تأکلو من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکت مفاتحه او صدیقکم لیسا علیكم جناہم ام تأکلو جميعا واشتاة فا اذا دخلتم بیوتا فاسلموا على انفسکم تحیية من عند اللہ مبارکة طیبا وقال اللہ تبارک و تعالی واتقوا اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرکم السلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحدو لقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ہماری مہانہ نشستوں کے حوالے سے آج جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ صلح رحمی کا ہے اور اسی کے تعلق سے انشاءاللہ قرآن حکیم کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صیرت اور آپ کا طرز عمل اس حوالے سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات صلح رحمی کی فضیرت کے حوالے سے اور قطع رحمی کی جو نحوست ہے اس کے حوالے سے بھی اور آخر میں چند یہ باتیں ہیں کہ اس صلح رحمی کے تقاضوں کو ادا کرنے کے حوالے سے چند امور کے جو ہمیں دین نے سکھائے ہیں ان کا مختصرا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا سب سے پہلے جس آیت کے انتخاب کیا گیا ہے شاید محسوس ہو کہ برائے راست وہ صلح رحمی سے متعلق نہیں یا اس میں کوئی ارحام کا لفظ یا رحم کا لفظ استعمال نہیں ہوا مگر اس موضوع کے حوالے سے مقام بڑا قیمتی ہے صرف ایک حوالہ دینے کے لیے میں نے چاہا کہ اس آیت کا ذکر پہلے کر دیا جائے یہ سور نور کے آیت نمبر 61 ہے سور نور کے خطام پر آیت نمبر 61 ہمارے سامنے آتی ہے جس میں تقریباً نو یا دس قسم کے گھرانوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اس میں اپنے گھر بھی شامل ہیں والدین کے گھر بھی شامل ہیں اور چچا ہوں اسی طرح پھپی ہوں خالہ ہوں مامو ہوں اسی طرح اپنے دوست ہوں ان کے گھروں کا تذکرہ بھی آیا ہے اور یہ قرآن حکیم کے عجاز ہیں قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا رہے گا آج وہ معاشرے بھی ہیں کہ جہاں غیر فطری طرز زندگی اختیار کیا گیا ہے تو کچھ مرتبہ تو باپ کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا تو اب چچا اور پھپی کا رشتہ کہاں سے قائم ہوگا والدین توجہ دینے کو تیار نہیں ہے تو بقیہ رشتہ داروں کا تصور کہاں سے آئے گا تو اس تنادر میں یہ آیت بڑی قیمتی ہیں گو کہ اس کا ایک پس منظر ہے بلکہ ایک سے زائد شان نزول کہیے یا پس منظر کہیے مفسرین نے بیان فرمائی کیونکہ اس مقام پر کچھ معذور لوگوں کا تذکرہ بھی آیا ہے پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ صحابے کرام جب جہاد بلکہ قتال کے مراحل تیہ کرنے کیلئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتے تو اپنے گھروں کو معذورین کے حوالے کر جاتے وہ معذورین جو ہیں وہ ان گھروں سے استفادہ کرنے میں کوئی جھجگ محسوس کرتے اس کے علاوہ یہ بھی شان نزول یا واقعات بیان ہوئے کہ جب مل جل کر کھانا کھاتے تو کوئی معذور اگر ساتھ ہوتا تو صحابے کرام کوئی محسوس ہوتا کہ اپنی معذوری کی وجہ سے شاید یہ آرام آرام سے کھا سکے اور ہم جلدی چھٹنا کر جائیں کھانا جائیں یا اس کو محسوس نہ ہو کہ ہم جلدی فارغ ہو گئے تو وہ پھر ان معذورین کے ساتھ کچھ کھانا کھانے میں جھجگ محسوس کرتے تھے پس منظر تو یہ ہے جس کے تناظر میں کچھ ہدایات عطا کی گئی ہے فرمایا کہ لئیسہ علی العامہ حرج وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَج نہ کسی نابینہ پر نہ کسی لنگڑے پر نہ کسی مریض پر کوئی حرج ہے وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ نہ تم پر کوئی حرج ہے اَن تَأْقُلُوا مِن بِيُوتِكُمْ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے اَوْ بِيُوتِ عَبَائِكُمْ اَوْ بِيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بِيُوتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بِيُوتِ اَخَوَانِكُمْ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے اَوْ بِيُوتِ اَعْمَانِكُمْ اَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ او بیوتی اخوالکم او بیوتی خالاتکم یا اپنے چچا کے گھروں سے یا اپنے پھپیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا وہ گھر کے جن کی کنجیاں یا چشابیاں تمہارے حوالے کر دی گئیں او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تو اس کھانے پینے پر بھی توجہ دلائی گئی جس سے ایک بے تکلفی بڑھتی ہے بعد میں ایک حدیث کا ذکر بھی اشارتن آئے گا اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اچھا اسلام کیا ہے لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو بلکہ سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانے تو اس کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دلائی گئے پھر ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا کھانا اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور یہ اتنے سارے رشتے گنوائے جا رہے ہیں باقی رشتوں کی احمیت اپنی جگہ رحمی رشتوں میں بہن بھائی کا رشتہ بھی شامل پھر اسی طریقے پر یہ چچا کا رشتہ اور یہ فپو کا رشتہ اور یہ مامو کا رشتہ اور یہ خالہ کا رشتہ یہاں تک احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ احادیث تو معروف ہیں کہ جس سے تین بیٹیوں کی پرورش کی اس کیلئے جنت کی زمانت عطا کی گئی احادیث میں تین خالاؤں کی کفالت کرنے پر بھی اجر بیان ہوا ہے تین فپیوں کی کفالت کرنے پر بھی اجر بیان ہوا ہے اگر کسی کے زیرے کفالت اس کی خالہ آ جائے یا اس کی پھپو آ جائے تو اس کی بھی ترغیب دلائی گئی اور اس کا بھی احادیث مبارکہ میں اجر و ثواب بیان کیا گیا بس اس اشارے کیلئے آیت پیش کی گئی تھی کہ اتنے رشتوں کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور رشتوں کی احمیت اجاگر ہوتی رہے گی کہاں قرآن کا یہ انداز اور قرآن حکیم کا یہ مزاج اور کہاں اب وہ معاشرے کے جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن اور ادارہ یہ ختم ہو جائے تو پھر انہیں رشتوں کو پوچھتا کون ہے یا پھر ہمارے معاشرے اللہ اپنے زمان میں رکھے اس طباہی سے کہ بہرحال رحمی رشتے تو ہیں مگر قطع تعلقی کا معاملہ اور ناچاقی کا معاملہ وہ تصصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ و تعالیم اس آیت میں چند باتیں اور بھی ہیں فرمائے کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اجتماعی طور پر کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے یعنی مل جل کر کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے کوئی حرج نہیں البتہ احادیث مبارکہ میں مل جل کر کھانا کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے البتہ اس سے کچھ لوگوں نے غلط مفہوم لے ریا جب ہم ایسی محافل کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ آپ دعوتیں کر رہے ہیں تو اس میں سیگریگیشن کا اعتمام کریں مردوں کا انتظام الگ کرنے عورتوں کا انتظام الگ کرنے پیٹ دونوں کا بھر جائے گا اس صورت میں بھی انشاءاللہ تعالی تو قرآن کی آیت پیش دی جاتی دیکھو جی قرآن تو منجل کر کھانا کھانے کی ترغیب دلاتا ہے اب یہ آیت تو پیش کر دی جائے گی سورہ نور کی آیت نمبر 61 لیکن کیا سورہ احضاب کی آیت نمبر 53 سامنے نہیں رہے گی جہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات سے اگر کچھ سوال کرنا ہو کچھ مانگنا ہو تو کہا جا رہا ہے فَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَعِ حِجَاب حجاب کے پیچھے سے مانگنا صحابہ جیسے عظیم شخصیار اور نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج متحرات جیسی پاکیز ترین خواتین ان کو بھی کہا جا رہا ہے حجاب کے پیچھے سے حجاب کے پیچھے سے سوال کر لو پردے کی اوٹ سے سوال کر لو باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے تو اپنے مطلب کا قرآن بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن حکیم کے تمام پہلوں کو سامنے رکھ کر کوئی کسی معاملے پر رائے قائم کرنی چاہیے ایک اور اہم بات اس آیت میں جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو یہ اللہ کے طرح سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے یہ جو سلام کی الفاظ ہیں یہ گریڈنگز کے آداب ہیں ملاقات کے جو عدب میں بتایا گیا سلام کا اعتمام کرنا اس میں پہل کرنا اس کی ترغیب دلائے جاری ہے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو یہ تو ایک مقام بڑا جلچسپ ہے جہاں اتنے سارے گھرانوں اور رشتوں کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا پچھلی امتوں میں بھی یہ صلح رحمی کی تعلیم رشداروں کا حقوق کرنا اس کی تعلیم موجود تھی مثال کے طور پر سورة البقرہ کے آیت میں تراثی ہے جہاں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک آہد اور شداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اور لوگوں سے امدگی سے کلام کرنا اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا یہ جو تفصیل عطا ہوئی حقوق العباد کے اعتبار سے اول تو اللہ کا حق اس کے سوا کسی کے عبادت نہ کرنا اور پھر والدین کے ساتھ اس سے سلوک اور رشداروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اس کی ترغیب بنی اسرائیل کو بھی تھی ہماری شریعت میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ عقائد اور ایمانیات کی عبادت تو تمام امتوں میں یقصہ رہی اعمال اور عبادات میں بھی بہت سے باتیں یقصہ رہی ان میں صلح رہنی کا حکم پچھلی تمام شریعتوں میں بھی رہا اور ہماری شریعت میں بھی ہے اسی طریقے پر قرآن حکیم میں رہنمائی دی گئی سور نساء کی پہلی آیت میں یہ مقام نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی تلاوت کیا جاتا ہے اس سے کہ نکاح کے نتیجے میں کچھ رشتے بڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم جانتے ہیں کہ بیٹی اور باپ کے درمیان خرمت ہے بیٹے اور ماں کے درمیان خرمت ہے نکاح حرام ہے اسی طریقے پر نکاح ہو جانے کے بعد دولہ دولن تو حلال ہو جاتے ہیں وہ شہر اور بیوی بن جاتے ہیں لیکن داماد کا نکاح ساس سے وہ حرام ہے اور بہو کا نکاح سسر سے وہ حرام ہے تو نکاح کے موقع پر بھی رشتے بنتے ہیں اور ان حرمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس موقع پر بھی سائد کے انتخاب بڑا قیمتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں قرآن میں اشارت سور نساء کی پہلی آئے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ الُنَبْهِ وَالْأَرْحَامُ اور اللہ سبحانہ وتعالہ کا تقویہ اختیار کرو جس کا نام لے کا سوال کرتے ہو وَالْأَرْحَامُ اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو رحم مادر کو یوترس کو بھی کہا جاتا ہے سادہ سا مفہوم تو اس کا یہی ہے اس نسبت سے قائم ہونے والے رشتے البتہ اس کے عموم میں وہ رشتے جو ماں کی نسبت سے قائم ہوئے ہیں اور جو رشتے وہ جو باپ کی نسبت سے قائم ہوئے ہیں وہ تمام رشتے شامل ہیں اور اگر انتہائی بات کریں تم تمام انسانوں کے اولین والدین آدم اور حووہ علیہ السلام اس ناتے سے یہ رحمی رشتے اور یہ قرابت کا رشتہ یہ ساری انسانیت تک وسیح ہو جاتا ہے دوبارہ رحم کا لص رحم مادر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یوٹرسی سے کہا جاتا ہے انگریزی میں اس نسبت سے وہ رشتے جو ماں کی نسبت سے قائم ہو وہ بھی شامل ہیں پھر اس کے عموم میں وہ رشتے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قائم ہو وہ بھی شامل ہیں حتیٰ کہ اس کی انتہائی تفصیل میں جائیں تو اولین والدین ہمارے آدم و حووہ علیہ السلام اس ناتے سے اس رشتے داری یا رحمی رشتے یا قرابت داری کے جو تقادے ہیں وہ ساری انسانیت تک محیط ہو جائیں گے البتہ ایک اصول ہے شریعت میں جو اکثر دراست کے حکامات میں بیان ہوتا ہے اور دیگر مواقع پر بھی حکام آتا ہے وہ ہے کہ جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے اب سارے انسانوں سے بیق وقت حسن سلوک تو امکانات نہیں ہے اس کے لیکن بہرحال انسان کے جو قرب و جوار میں قریبی رشتے داریاں ہیں ان کا حق اولاں ہوگا بقیہ دور والوں کے مقابلے میں زیادہ اسی طرح قرآن حکیم بڑا خوصورت ایک انداز ہمیں عطا کرتا ہے سور بنی اسرائیل کے آیتنبت 26 میں یہ جو رشتے داروں کے ساتھ اس سے سلوک ہے جس میں کئی مرتبہ یا کچھ مرتبہ کسی کی مالی انداد بھی شامل ہو جائے گی یہ جو تم مالی انداد کروگے یا اس کے ساتھ اس سے سلوک کروگے یہ اس کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے کوئی احسان نہ چاہتا نہ کسی کی مدد کر لینے کے نتیجے میں کہ آج کسی کے اولاد کو اتانہ دیا جائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تمہارے باپ کو تو ہم نے کھڑا کیا تھا یہ بڑی گھٹیا بات ہے یہ بڑی گراوٹ والی بات ہے کہ کوئی اپنا احسان جدانے کی کوشش کرے اس کی بیخ کنی کے لیے قرآن نے بڑا پیارا اسطوب عطا کیا سورہ بنی اسرائیل کے آیتنبت 26 میں فرمایا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ اور اشتدار کو اس کا حق ادا کرو کیا مطلب ہے یہ جو تم کسی کی مدد کروگے کسی کے ساتھ بھلا سبو کروگے کوئی خیر کا معاملہ کروگے کوئی ہمدردی کروگے یہ احسان نہیں جاتا رہے ہو تم بلکہ تمہارا ایک اخلاقی فریضہ ہے اور اس کا ایک حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو تو ایک سینس آف رسپونسیبیلٹی اس کے بارے میں تو سیٹسیکشن ہو جائے یا ریلیف ہو جائے کہ بھئی میں نے اپنے فرض ادا کر دیا مگر کوئی جتانے کا تصور تمہارے اندر پیدا ہو قاطعان یہ جائز نہیں بلکہ فرمایا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ اور اشتدار کو اس کا حق ادا کرو اسی طرح قرآن حکیم اس اشتداری کے حق کے ادا کرنے والے عمل کو ان اعمال میں شامل کرتا ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جن سے اللہ کی ہاں بندے کو کامیابی حاصل ہوگی چنانچہ سلوط الروم کی آیت نمبر 38 میں قرآن نے فرمایا فَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِينَ اور تم رشدار کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین کو اور مسافر کو ذَلِقَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ یہ ان کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی فلاح پانے والے ہیں یعنی رشدار کا حق ادا کرنا نسکین کے ساتھ بھلا سلوک کرنا مسافر کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور ان اعمال کے کرنے والوں کے لئے بھی فلاح یعنی کامیابی کی بشارت اللہ سبحان و تعالی کے ترسس سنائی گئی اسی طرح بڑا اہم مقام قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت امت 26 اور 27 میں یہ مقام ایک حوالے سے کوٹ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو بھئی قرآن کو ذرا احتیاس سے پڑھنا گمراہ ہو جاتے ہیں لو قرآن سے بھی یہ سخت جملہ ہے صحیح تر بات کیا ہے اللہ اس قرآن کی مثالوں سے آیات سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے تو بی پوزیٹف جب انسان سچی طلب و طلب کے ساتھ قرآن کے طرف آئے گا تو اللہ رہنمائی بھی دے گا لیکن جس کے اپنے دل میں ٹیڑھ ہو اور وہ اور دنیاوی یا مادوی مقاصد کے ساتھ آیا تو وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اللہ گمراہی سے ہماری افادت فرمائے البتہ اس مقام پر یہ خود اللہ نے واضح فرمایا کہ گمراہ کنے کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی البقرہ کی آیت میں 26 اور 26 رشاد فرمایا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے ان کو جو فاسق ہیں کون؟ جو اللہ سے کیے گئے آہد کو اس کے مضبوط کر لینے کے بعد کاٹتے یعنی توڑتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِيْ أَيُّ سَلَا اور اسے کاٹتے ہیں جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا بِيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَزَمِينَ وَفَسَادْ مَچَاتے ہیں اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں کون ہیں جو فاسق ہیں جنہیں اللہ گمراہ کر دے گا وہ جو اللہ سے کیے گئے آہد کو توڑتے ہیں اور جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وَيِسِلَا رَحْمِينَ وَلَا رَحَامِ رَحْمِ نِشْتُونَ کا لِحَادَ رَخْنَا جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں ان کو اللہ سبحان و تعالی گمراہ کر دے گا اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں گویا حقوق اللہ کو بھی پامال کرنے والے اور حقوق العباد کو بھی پامال کرنے والے یہ وہ فاسق ہیں جن کو گمراہ کر دیا جاتا ہے اللہ گمراہی کی ہر شکر سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اس کے بعد اللہ تعالی نے جنت والوں کا ذکر فرمایا اور ان کے انعامات کا بھی ذکر فرمایا یہ جنت والے وہ ہیں کہ جو اسے جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے یہ سورہ رات کی آیات ہیں آیت امر اکیس سے پچیس فرمایا کہ والذین یسیرون ما امر اللہ بھی ایو صلح ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے اہل جنت کے بارے میں وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ویخشون ربہم اور وہ اپنے رخصے دھرتے ہیں ویخافون سوء الحساب اور برے حساب کو وہ خوف رکھتے ہیں والذین سبرو بتغا وجہ ربہم اور وہ کہ جنہوں نے سبر کیا اپنے رب کی رزا کے حصول کے لیے وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعَلَانِيَةً اور انہوں نے نماز قائم کی اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا خرچ کیا پوشیدہ طور پر بھی اور علانی طور پر بھی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ بدی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں یہ بات عمومی بھی ہے اور خاص طور پر شہداروں میں زیادہ اس کا معاملہ پیش آتا ہے اس پر ایک حدیث بھی یہ بعد میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ دور کرتے ہیں جواب دیتے ہیں بدی کا بھلائی سے اولائک لہم اقبتدار انہیں کے لئے امدہ تھکانہ ہے آخرت کا جننات عدم ہمیشہ کے باغات رہنے والے یعنی جن میں ریزیڈنس بھی ہوگی ریزیڈنشل گارڈنس جنہیں کہا جائے گا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُدِّيَّاتِهِمْ اور وہ کے جو نیک ہوئے ان کے باپ دانا اور بیوی اور اولاد میں سے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب اور ہر دروازے سے ان پر ملائکہ فرشتے داخل ہوں گے کیا بشارت دیں گے کیا خوشخبری سنائیں گے سلامُنْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ سلامُنْ اس کے بدلے جو تم نے سبر کیا یہ اپنی جگہ ایک بڑا قیمتی موضوع ہے ایک بندہ مومن کی پوری زندگی سبر سے تعبیر اور اس سبر پر اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں مشقتیں آتی ہیں گناہوں میں لذتیں ہیں بندہ ان کو چھوڑتا ہے اللہ کی خاطر مشقتوں ہیں ان مشقتوں کا عنوان سبر اور فرمایا کہ سلامُنْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ سلامتی ہو تم پر تمہارے سبر کرنے کے نتیجے میں فَنِعْمَ اُقْبَدْدَارِ کیا ہی امدہ و آخرت کا ٹھکانہ ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما یہ جنت والوں کا نقشہ بہت ساری باتیں ہیں اس نے اس مقام کو اس وقت پیش کیا گیا کہ وہ عامال جنت والوں کے جن کی وجہ سے اور اللہ اپنے فضل فرماتے ہوئے جنت میں ان کو داخل عطا کرے گا ان میں پہلی بات کیا آئی يَسِنُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وہ سے جوڑے رکھتے ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيْثَاقِهِ یہ بات پہلے بھی البقرہ میں آئی اور وہ لوگ جو کاٹتے ہیں اس آہد کو جو اللہ سے انہوں نے کر رکھا ہے مضبوط کرنے کے بعد کاٹ دیتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُنْ صَلَى اور کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اُلَائِكِ لَهُمُ اللَّعْنَ ان کے لئے لعنت ہیں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور اُن کے لئے برا ٹھکانا ہے اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرما آخری آیت جو اس تسلسل میں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ سورة الشعارہ کی آیت نمبر ہے دوسو چودہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً حکم عطا ہوا اور ان کی پیروی میں اب ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے خبردار کیجئے اور مشہور واقعات سیرت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دو مرتبہ کم از کم بعض دیوائیات میں تین کا بھی ذکر ہے کم از کم دو مرتبہ خاندان والوں کو دعوت پر بلائیا پہلی مرتبہ کھانا کھا کر وہ چلے گئے دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی علیہ وسلم نے بلائیا اور دعوت توہید اور فکر آخت ان کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش گئی رشداروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے اس کی وضاحتیں بھی احادیث مبارکہ میں آ رہی ہیں لیکن یاد رہیں ایک اہم ترین ذمہ داری اپنے آپ کو بھی اور اپنے رشداروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی ہے اللہ اس ذمہ داری کو بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیر عطا فرمائے یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سلح رحمی کے عنوان کے حوالے سے اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو تین حوالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آغاز وحی سے قبل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آغاز وحی سے قبل کی ہے اس کے بارے میں بھی چند حوالے یا ایک حوالہ یوں کہہ لیجئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی آغاز وحی کے بعد اس کے تناظر میں بھی صلح رحمی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور پھر آپ کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہجرت مدینہ کا معاملہ ہجرت مدینہ کے فوراں بعد بھی آپ کی تعلیمات میں اولین طور پر صلح رحمی کی تعلیم ملتی ہے تو گویا آغاز وحی سے پہلے بھی چالیس برس کی زندگی آپ کے اپنے طرز عمل میں صلح رحمی کا ذکر موجود ہے اور آغاز وحی کے بعد مکہ کے تیرہ برس اس کے اولین دور میں بھی صلح رحمی کے حوالے سے رہنمائی اور تذکرہ موجود ہے اور پھر ہجرت مدینہ کا معاملہ تیش آ جانا اس کے بعد جو فوری تعلیمات آپ نے عطا فرمائی جو معاشرہ آپ نے قائم فرمایا ہے اس کے دیل میں بھی صلح رحمی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے چنانچہ سب سے پہلی بات ہم سب کے علمے ہیں چالیس برس کے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس سشیف لائے اور اپنی کیفیت آپ نے بیان فرمائی کہ مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا ہے تو زملونی دثرونی مجھے کچھ اڑا دو مجھے کچھ اڑا دو آپ کا یہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ بات کی فوری وحی جو المزمل میں ہے سورہ مددسر میں ہے اللہ نے انہی الفاظ پکارا یا ایوہ المزمل اور یا ایوہ المددثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ زملونی دثرونی مجھے کچھ اڑا دو مجھے کچھ اڑا دو تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہرگز اللہ کے قسم آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اللہ کبھی آپ کو غمنا کو پریشان نہیں کرے گا کیوں آپ صلح رحمی کرتے ہیں کمزورگی دستگیری فرماتے ہیں ناداروں کو کپڑا پہناتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں دوبارہ سنیئے آپ کو اللہ کبھی غمنا کو پریشان نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں کمزورگی دستگیری فرماتے ہیں ناداروں کو کپڑا پہناتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ابھی تو پہلی وحی آئی ہے نا تو اب تک کی زندگی پچیس برس کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا پندرہ برس تو وہ مشاہدہ خود کر چکی ہیں تو گویا یہ مشاہدہ جو گھر سے آ رہا ہے یہ چالیس برس کی زندگی کی گواہی ہے اور اس چالیس برس کی زندگی میں کردار کیا ہے آپ صلح رحمی کرتے ہیں کمزورگی دستگیری فرماتے ہیں ناداروں کو کپڑا پہناتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اسی طرح آغاز وحی کا معاملہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کرنا شروع کر دی ابتدائی چند سالوں میں انفرادی سطح پر یہ کام ہو رہا تھا پرسن ٹو پرسن یہ کام ہو رہا تھا پھر یہ پبلک لی بھی کام ہوا کوئی صفحہ بر بھی آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور کی کوئی بات ہے کہ ابو صفیان اب بعد میں ایمان لائے ابھی تو دشمن ہیں ابھی تو ایمان نہیں لائے وہ ہر قل کے دربار میں ہیں قیسر روم تو قیسر روم روم کی بادشاہ نے پوچھا ابو صفیان سے پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے علاقے میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں تو ابو صفیان جو کہ بھی دشمن ہے باوجود اس کے کہ دشمن ہے رہا نہ گیا اور کیا بات بیان کی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہہ رہا ہو شریک نہ ٹھہہ رہا ہو کہا کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے سچ بولنے کا حکم دیتا ہے افت اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور صلح رہنی کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ولین ہدایات ہیں یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتے ہیں کہ کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا سچ بولنے کا افت اور پاک دامنی اختیار کرنے کا اور صلح رہنی کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ہے آغاز وحی کے بعد کی فوری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا بیان حجرت کے بعد کی حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام حجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امون کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ان میں اس صلح رحمی بھی شامل ہے چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان کا بہت مشہور واقع ہے بہت بڑے یہودی عالم تھے اور بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو علامات دے کر پہچان گئے اور ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے جو باتیں بیان کی ان میں سے جو میں نے سنا سر سے پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو سلہ رحمی کرو راتوں کو جب لوگ سوے ہوئے ہوں تو نمازِ تحجد عدا کرو اور یوں آسانی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دن جنت میں داخل ہو جاؤ لوگوں سلام کو عام کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو سلہ رحمی کرو راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز لیتحجد کی نماز عدا کرو اس طرح آسانی اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ یہ میں نے تین حوالے دیئے چاریس ورس کی زندگی کی گواہی بھی آغاز وحی کے بعد دعوت کے امور کیا کیا ہیں کن باتوں کی ترغیب و تشویق آپ نے دلائی وہ بھی اور ہجرت مدینہ کے فوراً بعد کن کاموں کی آپ نے ترغیب دلائی تشویق دلائی ان سارے پہلوں میں صلح رحمی کا ترز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اور صلح رحمی کرنے کی تلقین بار بار ہمیں دکھائی دیتی ہیں اب گفتگو کا تیسرا حصہ اس میں کچھ احادیث ہے میں جو آپ کے سامنے رکھوں گا چند تو بہت معروف ہیں ہم سب کو معلوم ہیں لیکن بارحال معلوم ہونا ایک شئے ہے اور ان تعلیمات کا ہمارے عمال میں ہونا یہ دوسری بات ہے جی نولج کا ہونا ایک شئے ہے گائیڈنس کا ملنا دوسری بات ہے علم کا ہونا ایک بات ہے ہدایت کا ہونا دوسری بات ہے اور پھر ہدایت کا ہمارے عمل میں ٹرانسلیٹ ہونا ہمارے عمل میں اس کا اظہار ہونا یہ ایک اوری بات ہے تو معلوم ہیں مہت ساری باتیں لیکن مجھے امید ہے کہ چند احادیث ایسی بھی آج ہمارے سامنے شاید آئیں گی کچھ ساتھیوں کے سامنے جن کا تذکرہ کبھی ہم نے اس سے پہلے سنا نہیں ہوگا بہرحال وہ روایات احادیث میں موجود ہیں یہ حدیث سب کو یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے اور لمبی عمر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رہنی کرے جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے لمبی عمر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلح رہنی کرے اچھا ایک بات تیہ ہے یہ لمبی عمر کا مفہوم کیا ہے یہ کشادگی کا مفہوم کیا ہے اس کا سادہ سا مفہوم ہے عمر میں برکت کا ہو جانا اور مال میں برکت کا ہو جانا ورنہ تو تیہ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں کہ کس کی عمر کتنی ہوگی نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا تو یہاں اصل مراد ہے وہ برکت کا بڑھ جانا ویسے انسانی خواہشات وہ نہ ختم ہونے والی ہیں اور دو خواہشات کا تو خاص اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر بھی فرمایا بہت توجہ کیجئے گا آپ نے فرمایا کہ بندہ بوڑا ہو جاتا ہے بندہ بوڑا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو خسلتیں جوان ہو جاتی ہیں بندہ بوڑا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو خسلتیں جوان ہو جاتی ہیں ایک یہ خواہش مال اور آجائے اور آجائے اور آجائے اور آجائے اور دوسرا عمر مجھے اور مل جائے اور مل جائے اور اگلی ایک حدیث میں فرمایا یہ جو پیٹ ہے نا پیٹ انسان کے اس کی خواہشات اس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہیں اس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہیں بہتر یہ حدیث بھی سامنے رہنی چاہیے البتہ اس وقت صلح رہنی کا موضوع ہے تو یہ حدیث معروف ہے بخاری شریف کی جو اپنے رزق میں کشاگی چاہتا ہے اور لمبی عمر پانے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رہنی کرے ایک اور حدیث بہت ہی دلچسپ ہے یہ ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب نامیں سیکھو تاکہ صلح رہنی کر سکو اس لئے کہ صلح رہنی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے یہ جامع ترمیزی کی حدیث ہے اپنے نسب نامیں سیکھو نسب ناموں کو فیملی ٹرید اسے کہا جاتا ہے یہ تو پتا ہے کہ اببہ کا نام کیا دادا کا نام کیا ہے شاید اکات کو اس سے اوپر کبھی پتا ہوا لیکن اس نسبت سے میرے اور رشتہ دار کون کون سے ہیں عام طور پر اس پر توجہ کم ہوتی ہیں اور صحابے کرام میں بعض صحابہ باقعائدہ علم الانصاب کے ماہرین تھے جیسے کہ حضرت ابوبہ صدیق رضی اللہ تعالی عن علم الانصاب نسب کی جمع انصاب یہ جو فیملی ٹری ہوتا ہے خاندانی رشتے ہوتے ہیں پیچھے پورا سلسلہ شجرہ نسب ہوتا ہے اس کا علم ہونا تو اس حدیث میں ترغیب دلائے گی جو ترمیزی کی روایت ہے کہ اپنے نسب نامیں سیکھو تاکہ صلح رحمی کر سکو اس لیے کہ صلح رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے اگلی حدیث ممکنے پہلی مرتبہ ہمارے علم میں آ رہی ہو اور یہ روایت موجود ہے تبرانی نے بھی اور امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے علاقوں میں آباد کرتا ہے اور ان کے مالوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نفرت کی وجہ سے کبھی انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھا ہوتا کہا گیا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ان کے صلح رحمی کرنے کی وجہ سے دنیا میں دے دے گا اللہ سبحانہ وتعالی اور بہت جلد دے گا اس پر بھی حدیث آگے آیا چاہتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سنیئے اللہ تعالیٰ یہ قوم کو ان کی علاقوں میں آباد کرتا ہے اور ان کے مالوں میں اضافہ بھی کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نفرت کی وجہ سے ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھا بھی نہیں ہوتا عرص کی گئی اے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے صلح رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ مال بھی دے دیتا ہے اور ان کے خاندان میں اضافہ بھی عطا فرما دیتا ہے صرف اس صلح رحمی کی وجہ سے زمین پر اللہ دے رہے ہاں صاحب ایمان نہیں ہے اور اللہ کے پسندیدہ نہیں تو آخرت میں کچھ نہیں ہے دنیا میں بہارال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دے گا اسی طرح اقبہ بن عامد یہ روایت ہے مسند احمد میں بھی اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اقبہ بن عامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے افضل ترین اعمال بتائیے ہاتھ ہام لیا یہ بڑا قرب ہوتا ہے جب کسی صحابی کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی رسول اللہ کے ساتھ اون پر ان کے پیچھے سوار ہوں اور حد کیا ہوتی ہے کبھی جب کسی صحابی کی تانگ بلکہ مجھے اجازت دیجئے ران وہ رسول اللہ کی تانگ اور ران کے ساتھ لگی ہوئی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایک صورت غالب سورہ نصہ کی کوئی ایک آیت اس آیت کا بھی ایک حصہ اس وقت مجھے آدھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر یہ آیت کا حصہ نازل ہوا اور میرا پیر میری تانگ میری ران کہیے رسول اللہ کی ران اور تانگ کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس حال میں رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اور مجھے لگا کہ بہت بڑا بہاری بوجھ ہمارے حساب سے کہیں گے ٹنو بوجھ میری ران پر وہ زید بن ثابت کہتے ہیں کسی نے رکھ دیا یہ وہ کیفیت لو انزلنا ہاظر القرآن علا جبل اللہ رائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر اس قرآن تم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے خشیت سے دب جاتا پھڑ جاتا اور رضا رضا ہو جاتا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے تیار فرمایا تھا بہرحال یہ صحابی اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ علیہ السلام سے ملا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افضل ترین عمال بتائیے آپ نے فرمایا کہ اقبا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جھوڑو تم اسے دو جو تمہیں محروم کرے اور جو تم پر ظلم کرے اس سے عراس کر لو اور ایک روایت جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو مشکل بات میں اور جنت مشکلات سے گھیری گئی ہے جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے فرمایا کہ تم سے جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو وہ جو امہ خدیجہ کی روایت بخاری شریف والی پیش کی گئے دیگر روایات میں یہ ذکر بھی ہے کہ جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں اور یہاں آپ کی رہنمائی اور ہدایت موجود ہیں کہ تم سے جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو اور جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراس کرو یا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو عام رویہ معافی کہی پسندیدہ ہے باقی تفصیل الگ ہے دین کے دشمنوں سے تو نمٹنا پڑے گا جان و مال عزت و عبر سے کھیلنے والوں سے نمٹنا پڑے گا سزائے دینی پڑیں گی وہ مباحث اپنی جگہ عمومی طور پر معاف کر دینا ہی یہ پسندیدہ اور اس کی ترغیب دلائی گئی اس پر ایک اور حدیث بعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ کہ معاف کر دو اور جو تم سے جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رشتداروں سے قطع تعلقی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی دے رشتداروں سے قطع تعلقی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ سبحان و تعالیٰ دنیا میں جلدی دے اب اس پر اور بھی ایک دو حدیثیں ہیں تھوڑا سا بس یاد دہانی کے لیے آج ہمارے بعض وقت بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ تین سال ہو گئے میں نے بھائی سے بات نہیں کی پانچ سال ہو گئے میری بہن نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا فخر سے کہتے ہیں اور میں اس کی اگر تو بھائی یہ فخر نہیں یہ بغیرتی کی بات ہے ڈھوپ مرنے کا مقام عام مسلمان کے بارے میں کیا رہنمائی عام مسلمان کے بارے میں تین دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں عام مسلمان کے بارے میں تین دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں ہے اور جو رحمی رشدار ہو یا قریب رشدار ہو یا امیلیٹ فیملی میمبرز گھر کے آنے تو دو اس کے گھر میں خوشی کا موقع یعنی انتہائی عدد سے لیکن تلخ بات میں ارس کر دوں لوگوں کی گراوٹ کی انتہا اس وقت سامنے آتی ہے جب کسی کے گھر میں شادی بیا کا موقع آتا ہے اور اس موقع کو چانس سمجھتے اپنے لئے کہ اب میں بدلہ لوں میں نہیں جا کر اس کی نہ کٹوں گا یا نہ کٹواؤں گا یہ بڑی گھڑیا بات ہے لیکن یہ بھی عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں دکھائی دیں بلکل گھڑیا بات ہے گراوٹ کی بات ہے یہ بھی ہلکے الفاظ ہے غالبا جو میں استعمال کر رہا ہوں تو عام مسلمان سے تین دن سے زیادہ کے تعلق کو توڑے رکھنے کی اجازت نہیں پھر جس سے سلام میں پہل کر لیا وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا اور جو سلام میں پہل نہیں کرتا یا تعلق داری قائم نہیں کرتا وہ اللہ کے محفوظ یعنی اس کا محفوظہ ہوگا پکڑا جائے گا وہ اللہ کے یہاں ایک روایت میں ذکر آئے ابن ماجہ اور ترمیزی دونوں میں ہیں قطع تعلقی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں جلد نہ دیتا ہو یعنی اس سے بڑھ کر کوئی گناہ معاف کیجے گا اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں دیتا ہے جس گناہ کی وہ قطع تعلقی کا معاملہ ہے اس کے برعکس اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جلد سوا بتا ہونے کے بعد پچھلی روایت کیا ہے تعلق تو روگے تو جلد عذاب ہوگا یا جلد سزا ملے گی اس سے بڑھ کر جلدے کسی کی سزا نہیں ملتی کسی گناہ کی اسی طرح عجر و سواب کا بیان آ رہا ہے یہ روایت بھی ابتبرانی میں ابن حبان میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا سب سے جلدی ثواب ملتا ہے جس نیکی کا سب سے جلدی ثواب ملتا ہے وہ صلح رہنی ہے حتیٰ کہ ایک گھرانے کے افراد فاجر اور فاسق ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی افرادی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیہ جس نیکی کا ثواب سج سے جلدی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے وہ ہے صلح رہنی کرنا حتیٰ کہ گھرانے کے افراد فاجر ہوتے ہیں فاسق گناہگار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ تبرانی اور ابن حبان کی روایت ہے اگلی روایت مسلم شریف کی ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شداروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں میں برد باری تحمل سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں عجیب بات ہے نا میں وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں میں بھلا معاملہ کرتا ہوں برد باری سے پیش آتا ہوں لیکن میں برد باری سے پیش آتا ہوں تو وہ مجھ سے جاہلوں کا سر رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو جب تک تم ان کے ساتھ ایسے ہی اچھا صدوق کرتے رہو گے اللہ کے طرح سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا وہ جواب دے دیں گا جیسے مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا اور وہ خاموش تے برداشت کر رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام قریب موجودے مسکر آ رہے تھے بارہل ایک حد ہو گئی اور وہ شخص بولتے ہی چلا گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہی چلا گیا تو اب انہوں نے کوئی جواب دینا چاہا اسی لمحے رسول اللہ وہاں سے تشریف لے گئے تو صدیق نے ان کو اس شخص کو چھوڑا دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے پیغمد یہ کیا مانجھ رہا جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا میں خاموش اور آپ مسکر آ رہے تھے اور جب میں نے کچھ چاہا تو آپ وہاں سوٹ کر چلے گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے اور برداشت کر رہے تھے اللہ نے ایک فرشنے کو مقرر کیا ہوا تھا اور وہ اس شخص پر لانت کر رہا تھا لانت کر رہا تھا لانت کر رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر مسکر آ رہا تھا مگر تم نے ارادہ کر لیا کہ تم اس کا جواب دینے لگے ہو تو پھر میں وہاں سوٹ کر چلا آیا دوبارہ اس حدیث کو سنیے ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میں منہ رشداروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سرو کرتے ہیں میں برد باری تحمل سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا روئی اختیار کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو جب تک تم ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کرتے رہو گے اللہ کے طرح سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت بخاری شریف کی وہ بھی بہت قیمتی ہے اور یہ اکثر ہمارا مسئلہ ہے میں اچھا سلوک کیوں کروں اس کے ساتھ اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس نے میرے بچے کو یہ کہہ دیا تھا میری بیوی کے بارے میں فلاں نے کومنٹ پاس کر دیا تھا فلاں کی مہدرمہ نے میری بیٹی کو فلاں نے یہ کہہ دیا تھا اور انہوں نے تو پرسنلی آ کے دعوت بھی نہیں دی تھی ایسی بس ٹیکس کر دیا میں ایسی مس کر دیا کہ شادی بیاں پر آ جائیے وغیرہ وغیرہ چھوٹی سے بڑی تک باتیں ہو سکتی تو میں جو کروں اس سے بھی تو برا کیا آخر اس پر حدیث سنیئے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلح رحمی کرنے والوں سے ہی بنا کر رکھے صلح رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلح رحمی کرنے والوں سے بنا کر رکھے صلح رحمی تو وہ شخص کرتا ہے کہ جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلح رحمی کریں یہ بخاری کی روایت ہے سادہ مفہوم کیا ہے یہ صلح رحمی نہیں ہے کہ اگلا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو تم بھی سلوک کرو گے اچھا یہ تو بدلہ ہے نا یہ تو برابری کی بات ہے اس میں فرق کیا پڑا اسے کمال کیا ہے اس نے اچھا سلوک کیا میں نے بھی اچھا سلوک کیا یہ تو برابری ہے یہ صلح رحمی تھوڑی صلح رحمی اس وقت ہے کہ اگلا برا سلوک کرے اور تم اس کے ساتھ بھلا سلوک کرو یہ صلح رحمی ہے وہ جو سواب اس پر ملے گا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی پر قرآن حکیم کو آیت بہت پیاری ہے بہت قیمتی ہے تو وہ ہم بیان کرتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کے درس میں اور آیت نمبر چونتیس میں سورہ حامیم السجدہ جس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا بدی اور بھلائی برابر نہیں اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنُ بدی کا جواب بھلائی سے دو ہے مشکل فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِينَ پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ گہرا و گرم جوش دوست بن جائے گا ہے لیکن مشکل کام اسی لئے آگے فرمایا وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا الَّذِينَ الصَّبَرُ یہ سعادت ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا ذُوحَوْذٍ عَظِيمٍ یہ سعادت انہیں ملے گی جو بڑے ہی نصیبوں والے ہیں بدی کا جواب بھلائی سے دینا بڑی بات ہے اور اس کے نتیجے میں تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا البتہ یہ سعادت صبر کرنے والوں کو ملے گی اور یہ سعادت خوب جو نصیبوں والے ہیں ان کو عطا ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیر عطا فرمائے تو بات کیا آئی یہ صلح رحمی نہیں کہ وہ اچھا صلو کرے تو میں بھی اچھا صلو کروں یہ بدلہ ہے یہ برابری کی بات ہے صلح رحمی تب ہے جب وہ کٹے اور بات خراب کرے اور وہ زیادتی کرے اور میں پلٹ کر اس کے ساتھ بھلا معاملہ کروں ایک اور روایت بہت ہی ہلا دینے والی بات صحیح مسلم میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں فرمایا صلح رحمی اور امانت صلح رحمی اور امانت پل سراد کے دونوں اطراف موجود ہوں گے جس نے بھی انہیں ضائع کیا ہوگا یہ اسے پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے پل سراد اس سراد عربی میں تو پہ نہیں ہے تو یہ پل اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں ویسے تو اس سراد وہ جو جہنم کے اوپر سے گدرے گا اس کے دائیں اور بائیں امانت اور صلح رحمی کھڑی ہوں گی دونوں اور جس نے ان کو ضائع کیا ہوگا امانت میں خیالت کی اور قطع رحمی کی رشتے توڑے کاٹے تو امانت اور صلح رحمی اس سراد کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور جس نے ان کو ضائع کیا ہوگا اس کو پکڑ کر وہ جہنم میں گرا دیں گی اللہم اجرنا من النار آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا خصورت دین ہے جس نے زندگی کے ان معاملات کے لیے اتنی بڑی ہمیں موٹیویشن ترغیب اور تشویخ ملائی آخرت کے اتبار سو ان معاملات کا درست ہونا اس کو برکت کے ساتھ اور جنت کے ساتھ جوڑا گیا اور ان معاملات میں صلح رحمی کے معاملات میں کوتاہی کرنا اس کو جہنم کے ساتھ جوڑا ہے اللہ اس سے ہماری فعادت فرمائے ایک اور روایت سنیئے یہ مسند احمد میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعے کی شب پیش کیے جاتے ہیں شب جمعہ جسے ہم کہتے ہیں ابن آدم بنی آدم کے اعمال ہر جمعے کی شب پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں شب جمعہ بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں مگر جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے دیگر آحادیث سے پتا چلتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی قدر کی رات کتنی بڑی قیمتی رات ہے اتنی بڑی اور قیمتی رات ہے قطع رحمی کرنے والا محروم رہتا ہے تو شبِ جمعہ ہر ویکلی بیسس پر عمال پیش ہوتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کے عمال قبول نہیں کیے جاتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب بیان یہ روایتِ تبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز صبح فجر کے بعد ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے یہ حلقے درس ہوتا تھا حلقے حدیث ہوتا تھا یا دین کا بیان ہوتا تھا ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے میں قطع رحمی کرنے والے کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے ہم اپنے رب سے دعا کرنا چاہتے ہیں جبکہ قطع رحمی کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اللہ اکبر ابن مسعود بڑے صحابہ میں سے جلیل قدر صحابہ اور عالم اس امت کے بہت بڑے عالم حلقے درس کے اختتام پر کے دعا کا اعتمام کر رہے ہوں گے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کے ہاں دعاوں کا بھی اعتمام درواز کے بعد ملتا ہے ہمیں بارحال تو وہ دعا کرنے لگے تو فرمایا کہ دیکھو بھائی کوئی قطع رحمی کرنے والے ہے تو خدا رہا وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے کیوں؟ ہم دعا کرنے لگے اور قطع رحمی کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں کہ اس کی نہوست کی وجہ سے ہماری دعائیں رد نہ ہو جائیں اللہ اکبر اور آخری حدیثی زمن میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عن موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا قطع رحمی کرنے والا اور جادو گر کی تصدیق کرنے والا یہ روایت مصنع احمد میں اور تبرانی میں بھی ہے تین افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا قطع رحمی کرنے والا اور جادو گر کی تصدیق کرنے والا یہ گفتگو کا اکثر حصہ مکمل ہوا جہاں چند آیات قرآنی کی روشنی میں صلح رحمی کی احمیت ہمارے سامنے آئیں رشنوں اور رشتہ داری کی حقوق ان کی احمیت سامنے آئیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل آغاز وحی سے پہلے آپ کی اولین دعوت مکہ مکرمہ میں آپ کی اولین دعوت مدینہ طیبہ میں اس میں صلح رحمی کی تعلیم موجود پھر صلح رحمی کا جو عجر و ثواب ہیں اس کے تعلق سے احادیث ہمارے سامنے آئیں قطع رحمی کا جو وبال ہے اس کا بیان بھی ہمارے سامنے آگیا اور اشارہ میں کر چکا ہوں اس وقت بڑی خراب صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے اندر گھر گھر کے اندر جھگڑے دور کے رشتہ داروں کو تو چھوڑیں ایک مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کسی دور دراز علاقے کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے تمہارے بھائی ہیں اچھا سلوک کرنا اول تو علاقہ بڑا ملو دور اور اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے درمیان میں دھائی ہزار سال کا فرق ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں جا رہے ہیں اس علاقے کے اندر فلا علاقے کے اندر وہ تمہارے بھائی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے کتنی نسلیں گزر چکی کتنی جنریشنز گزر چکی لیکن ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم سب کے ہاں کہیں نہ کہیں اموچ نیشتوں ہیں تو خدارہ ان باتوں کو ہم اپنے معاملات میں رواج بھی دیں گفتگو میں بھی اس کو لے کر آئیں اور بیان کریں بھائی اللہ کی کتاب کی بات میں اللہ کے نبی کی تعریف میں بہرحال جان ہے ہماری بات میں زور نہیں ہماری بات میں جان نہیں کم سوٹم اگر مسلمان جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں قرآن اکیڈمیٹ ڈیفینس ڈی ایچے اور فیس سکس ڈی ایچے کا کراچی میں یہ میں اس نے کہا کہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اسی علاقے کے اندر نام بتانا ضروری بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے ایک خاندان میں تین جو گھر تھے خاندان بڑا تین گھر آنے ان میں چودہ سال سے ناچاکیاں چلنے چودہ سال اس میں نمازی بھی تھے نمازی ہونے کی وجہ سے معادلہ یہ بات نہیں ان کی نمازوں کا معاملہ نہیں بلکہ ان کی کتائی ہوں گی اس کے اندر نماز تو فرض ہے بھائی وہ تو ادا کر دیں یہ تھوڑی کہ نمازی نہیں کر دیا غیر نمازی بھی کر رہا ہوتا ہے یہ کلک بحث ہے لیکن عرض کرنا چاہ رہو نماز بھی چل رہی ہے دین کی محفلوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن چودہ سال سے قطع تعلق بارال کسی ایک چوتے پانچ پہ گھر والوں کو خیال آیا اور انہوں نے اس تعلق سے اس نسبت سے درست کروایا پرانی بات ہے وہ آٹھ دس سال پرانی بات ہے اور ایک نے ذمہ لیے کہ پورے خاندان کو میں جمع کروں گا ان کو بھی جمع کروں گا پھر ایک کیا ہوا دوسرے کیا ہوا پھر ان تین میں ایک ایک کر کے ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ بات ختم ہوگی معاملات درست ہو گئے اور بات یہی بیان ہوئی اللہ کا کلام یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنے گھرانوں کے اندر دیکھنے ہیں یہ بڑے مسائب جو ہم پر آرہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ نکتہ بھی سامنے آیا سب سے زیادہ جلدی جس عمل کا اللہ عجر دیتا ہے وہ صلی اللہ رحمی اور سب سے جلد اللہ جس گناہ کی سزا دیتا ہے وہ قطع رحمی کس قدر یہ اہم ہمارے دین کی ہدایات ہیں اب وہ کیا چند پہلو ہیں چند باتوں کا اشارہ کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تو ان میں بہت سارے پہلو تو وہ ہیں جم کرتے بھی ہیں الحمدللہ اور بہت سارے پہلو وہ ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے حق میں دعا کرنا دیکھئے ہم اپنے گھر والوں کو امیڈیٹ فیملی میمبرز کو اپنی دعاوں میں کتنا یاد رکھتے ہیں ہم نے نام لے کر اپنے گھر والوں کے لئے کتنی مرتبہ جنت کا سوال کیا اپنے پیاروں کو ہم چونے کی آگ میں ہارڈ ڈالنا گوارہ نہ کریں جہنم کی آگ سے وہ بچ جائیں اس تعلق سے میں اور آپ اپنے قریبی اور جس سے محبت ہیں ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ان کے لئے دعا کا اعتمام کرنا ان سے ملاقات کا اعتمام کرنا ان کی خوشی کا موقع ہو تو اس میں شرکت کرنا بچ شرط ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام وہ نہ کر رہے ہو کرنے تو سمجھایا جائے ان کو اور پہلے معذرت کی جائے پہلے کنوے کیا جائے ہو سکتے ہو باز آ جائے اسی طرح ان کا غم کا معاملہ آ جائے گھر میں کوئی انتقال کا معاملہ ہو جائے تو اول اول پہنچنے کی کوشش کرنا اور غسل میں کفن میں اور جنازے میں تدفیم میں شرکت یعنی کفن دینے میں اور جنازے میں تدفیم میں شرکت کرنے کی کوشش کرنا اسی طریقے پر کوئی خطا وہ کر بیٹھے تو ان کو معاف کر دینا ان کا عیب ہمارے علم آ جائے تو اس پر پردار ڈالنا انہیں کوئی مشورے کی حاجت ہو تو ان کو مشورہ دینا انہیں اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ان کے بچوں کو کامیابی دی کوئی دنیا کی اعتبار سے کوئی ترقی مل گئی جائز ترقی یقینا اس میں مبارک بات دینا انہیں کوئی ضرورت پیش آگئی ہو تو اللہ نے توفید ان کی ضرورت پورا کرنا وہ مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے وہ ادروائی سے بھی ہو سکتی ہمارے بچے زیادہ پڑھ لے گئے اب اگلے ہمارے شداروں کے بچے ان کو کسی کنسلٹنسی کی ضرورت ہے تھوڑی سی زرہ ٹیوشن کی ضرورت ہے ایگزائمز کے دلوں میں زرہ پوش کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک ضرورت ہو سکتی اسی طرح کے اور مشورہ درکار اور کبھی مالی حاجت بھی پیش آ سکتی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ان کے پیٹ پیچھے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ان کے بارے میں کوئی غیبت کر رہا ہے بھرائی بیان کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا بھرائی بیان نہ کرو اور اگر ایسا معاملہ جا کے اس سے بات کرو ان کے خیر خواہی چاندہ اسی طریقے پر اگر بیمار ہو جائے تو عیالت کرنے کی کوشش کرنا تو یہ تو وہ حقوقیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آئید ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے ہمارے خاندان میں کئی اونچ نیچ ہے اور آج مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے یاد دہانی ہو رہی ہے اور کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں نہیں میرے آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو میں اپنا جائزہ پہلے لوں اللہ میری کوتائیوں کو معاف فرمائے مجھے صلاح کی توفیق دے آپ بھی جائزہ لیں اور ہمارے معاملات بہتر ہیں اللہ کا شکر ادا کریں لیکن اگر ہمارے خاندان کے کچھ افراد کے معاملات بہتر نہیں تو ان میں صلاح کرانے کی کوشش کریں آج کے لئے بڑا مشکل کام لگتا ہے اور جی پرائی بات میں پڑھنے کی ضرورت کیا پڑھئی ہے نہیں پڑھیں کس معاملے میں اللہ کے نبی نے فرمائے بلکہ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت مبر دس ہے بلا شبا ایمان والے آپ اس میں بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دیا کرو یہ صلاح کرانا اتنا بڑا عمل ہے عجیب بات اتنا بڑا اور اہم عمل ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں آدمی کو غلط بیانی بھی کر لے تو گنجائش ہے اس کی کوئی غلط بیانی کر کے بھی صلاح کرا سکتا ہے ایک کے پاس جاگا دوسرے کے پاس جاگا تعریف کرے سب کچھ کہے اگر کچھ غلط بیانی بھی کرنی پڑ جائے صلاح کرانے میں تو اس کی بھی گنجائش شریعت نے عطا کی ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل کہ جو نفل مراد نفل نماز سے روزے سے اور صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے وہ دو بھائیوں کے درمیان دو مسلمانوں کے درمیان صلاح کرا دینا ہے تو اگر ایسا خدا نہ خاصا بھی معاملہ ہے تو بھارہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یہ پہنچا دیجئے ان باتوں کو پہنچا دیجئے سمجھانے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ہدایات کو یاد رکھنے کی اور ان کے تخافزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دوسرے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے